نمازکار سواگت ہے آپ کا منافع کی منڈی میں جہاں ہم آپ کو کموڈیٹی مارکٹ کی تمام بڑی خبریں بتاتے ہیں ساتھی آپ کے لئے انٹرادے پوزیشنل اور لانگ ٹرن کے لیے بھی بہترین کاؤس لے کر آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو حاجر بازار کی خبروں کے ساتھ دیش بھر کے منڈیوں کا اپ ڈیٹ بھی ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں آج ہمارے ساتھ تین مہمان ہیں جو آپ کو کموڈیٹی مارکٹ میں آپ کی رنیتی بنانے میں مدد کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ ہیں دیبیا گگلانی ہیں ایکسس سیکیورٹیز سے اور اجے کیڈیا ہیں کیڈیا کموڈیٹی کے ایم ڈی اور ریسرچ ہیڈ ہیں اور ساتھی ہمارے ساتھ جانے مانے انرجی ایکسپورٹ نرین تنیجا بھی ہوں گے لیکن سب سے پہلے آج ہم اجے جی آپ سے بات کرتے ہیں گولڈ اور سلور پر گولڈ میں سب سے پہلے بتائیے کیا ہو رہا ہے سر اگر اوپی اس طرح سے دیکھیں تو قریب قریب 800 روپے نیچے آ چکا ہے یو ایس کے مضبوط مینوفیکچرین ڈیٹا کے بعد یہاں پر دباب آیا ڈالر میں مضبوطی دکھ رہی ہے ڈالر انڈیکس 105 کے آس پاس ہے کیا یہاں سے اور گراؤٹ کی سمبھاونا آپ کو دکھ رہی ہے کیا گولڈ میں دیکھیں نیا فانسیل ایر ہے اور پچھلے ایک فانسیل ایر کے بات کریں اچھو اور جنوری سے ابھی تک ہی بات کریں تو گولڈ نے کافی بیٹرین ڈیٹن دیئے ہیں ہم نے جیسے دیوالی پہ امید کی تھی کہ ستر ازار کا لیبل دو جا چوبیچ میں دکھا دے گا اور جو فیکٹرز تھے جیسے ڈالر میں گراؤار جیو پولٹیکل ٹینسین سیٹر بنک کی بائنگ یہ سب ہم نے دیکھا کہ ایک مہینے کے اندر اندر ہی آگیا ہم ایک مارڈ سے لے کر اگر ایک اپنیل تک بھی بات کریں لاسٹ ایک مینہ کی اندر ہی تو لگ لگ دومیسٹک مارکٹ میں ہم نے چھے ہزار کے آس پاس کی بڑی تیجی یا انٹرنیسل مارکٹ میں دیکھیں دو سو ڈالر کی تیجی آ چکی یہ تیجی کا مکہ کرن تھا کہ فیڈ انٹرس ریٹ کٹ کرے گا تو جون میں جو پرابیٹی پسلے ہفتے 63% کی تھی اب واپس یہ 56% پہ آگئی ہے بات یہ کنفرم ہے کہ ایسا ہم یہ مانگ کی چل رہے ہیں کہ جون میں ریٹ کٹ ہوگا 0.25 سے اور فیڈ کے جو میٹ ہوئے تھے اس میں بھی ایک clarity مل چکی تھی میٹنگ کے اندر بھی کہ یہ سال 3 ریٹ کٹ کی جائے گی اور اگلے سال بھی 3 ریٹ کٹ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی نیوز کی وجہ سے ہم نے سونے میں انٹرنیسل میں اور ڈومیسٹک مارکٹ میں ایک جبردست تیجی آتی بھی دیکھی ہے ٹائمیگ ٹیکنیکلی مارکٹ 2-3 سالوں میں ہم نے کبھی بھی ایک سنگل منت میں 6,000 سے زیادہ کی تیجی سونے میں یا 200 ڈالر سے زیادہ کی تیجی دیکھی نہیں ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا cautious ہو جاتے ہیں کیونکہ current level پہ buying کرنا تھوڑا risk کیے کیونکہ year end کا target 70,000 کا تھا بھر ہم نے already ایک مہنے کے اندر ہی مارکٹ میں لے گا میری سالہ رہے گی تھوڑا wait کیجئے 68,850 ملتا ہے تو strict stop loss 69,100 کا لگا کے بیچئے 68,350 سے 68,000 تک کا pullback ملے یا پھر option میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو مجھے لگتا ہے option میں ایک bathroom recall پہ کیونکہ option میں آپ ایک limited risk کے ساتھ یا calculated risk کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ مجھے لگتا ہے option کے اندر currently prices 68,300 کے قریب ہے تو 68,000 کا put لیا جا سکتا ہے 760 میں جس کا target رہے گا قریبا 1000 کا stop loss رہے گا 600 کا اوکے تو یہ view آپ کا ہے آج کے لیے کیریہ جی کی بیچنے کی سلاح ہے یہاں پہ 68,850 کے label دیکھے یہاں سے جو تیجی آئے تھوڑی اور تو آپ یہاں پر بیچ سکتے ہیں وہ آپ نیچے آ سکتا ہے سونا 68,350 پہ چاندی پہ کیا کہیں گے کیریہ جی آپ کو چاندی آج اچھی تیجی دکھ رہی ہے 76,200 کے آس پاس آئے current بھاو پر کیا کرے چاندی میں چاندی کی بھی اگر بات کر تو سٹارٹن سے ہم نے دیکھا چاندی نے کافی زیادہ underperforming دکھایا ہے گول کے مقابلے تو دو چیز ہے یا تو سونے میں بڑی گراؤٹ آئے گی یا چاندی میں ایک بڑا spike آئے گا دو چیز جا ہو سکتے ہیں گولڈ سیلبر ریشو ابھی بھی 89,50 کے کریپ ٹریٹ کر آئے بٹ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے بیس میٹل میں ریلی اپ آئے گی اس کا ایک پائل چاندی کو سپورٹ جرور دیا ہے بٹ ہائر سائٹ کیوں مجھے لگتا ہے کل بھی ہم نے چاندی میں ایک بڑا fallback آتے بھی دیکھا وہ بھی آج بھی continue رہ سکتا ہے دو دن کے سیشن میں کل کی طرح چاندی میں بھی ایک جمپ رہے گا جو 76,600 تک کا لیول دکھاتا ہے وہاں پہ بکوالی کھیجئے 77,200 کا stop loss رکھیے نیچے میں مجھے لگتا ہے پیچھے تر 600 سے پیچھے تر ہزیار تک پل بیک وہاں پہ چاندی میں ملے گا کیونکہ انٹرنیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں ساڑھے پچیس یا چھبیس ڈالر کا جو لیول ہے وہ بلکل بریس نہیں کر پا رہا دیسمبر میں بھی ہم نے دیکھا پرائز ہے چھبیس ڈالر کا لیول چھوٹا ہے اور وہاں بڑا کریکٹ کر لیتا ہے تو دن کے ایسرشن میں تیجی رہے گی جو ابھی 76,200 چل رہا ہے تو 76,600 تک کا لیول ملتا ہے وہاں پہ آپ ڈانگ سے نکل کے ایک بار شاٹ پریفرڈ کیجئے 77,200 کے stop loss سے 75,000 تک پل بیک کل تک دیکھنی مل جائے تو چاندی بھی نیچے کی طرف سے 75,000 روپے تک فسل سکتی ہے کیڑیا جی کو لگتا ہے دیبیا آپ بتائیے گولڈ اور سلبر پر آپ کی رائے کیا ہے کیا ہم نے پروفیٹ بوکنگ دیکھنے ہی ملا کیونکہ جو مینیفیکشنگ دیٹا تھا وہ بیٹر دین ایکسپیکڈ آیا تھا تو اس کے واجے سے جو جو مینی کی ریٹ کی 66% 62% ہو گئی تو ایک پروفیٹ بوکنگ ایسی بھی ایکسی بھی ایکسپیکڈ دیکھنے ملا پر اور اگر ترینڈ بات کرو تو ترینڈ جو کافی شکر جب تک 2240 کے اوپر ٹریٹ کر رہے کام اگر تب تک ہمیں بایان ڈیو رکھ چاہیے انٹر دیکھے گر بات کرو تو 68000 فائنٹ کے آسپل اگر پر بائی کر کے چلے سٹاپ لوس 68000 رکھے اور ٹارگ اوپر 68000 750 کا چاندی بات چاندی بھی ہمیں تین دن سے اچھی ریکووری اور ریکووری دیکھنے مل رہے جو ڈیٹا ڈیٹا چائنا اور ڈیو 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 ساتھی ڈیو 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 بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے گی جب ہم دیکھ رہے کی سونا اور چاندی میں آلماسٹ ہزار سے دوار پوائنٹ کی مومنٹ ہم نے دیکھنے مل رہے تو مارکٹ ہوں آپ کو چینیسہ آتی رہے گی پر سوپ لوس ہوئے وہ فالو کر کے چلے چلی تو گولڈ اور سلبر میں دیبیا کی حالانکہ کانٹرک ہال ضرور ہے لیکن لور لیول پر بائنگ کی سلطہ دیبیا کی طرف سے آ رہی جو بھی ٹریٹ کرے آپ ایک سٹاپ لوس یہاں پر ضرور لگا لیں ایران کے دوتاباس میں اسرائیلی اسٹرائک کے بعد سے چنتہ بڑی ہے کیا لگ رہا ہے کتنا بڑا فیکٹر ہوگا کیا کروڈ کی تیزی یہاں سے اور بڑھ سکتی ہے کیا نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا دیکھیں ایران یا سیریا جو کچھ ہوا ہے جیو پولٹیٹ فیکٹر تو تیل کی قیمت میں بہت اہم بھومی کا نباتہ ہے لیکن ابھی جو قیمت پڑھ رہے ہیں اس کی سب سے بڑے دو کاران ہیں ایک جو ہے جو پروڈکشن کٹ اوپیک جو بات کہتا رہا ہے انہوں نے کافی حد تک اس کو جو ایمپلیمنٹ کر دیا ہے لہٰذا بازار کے اندر تھوڑا تناوی یہ آ گیا ہے کہ جمان تھوڑی سی بڑی ہے تو کیا اتنا تیل اپلبد ہے یا نہیں ہے بازار یہ مان کے چل رہا ہے کہ شاید اتنا تیل اپلبد نہیں ہے یا وہ پہنچ نہیں پائے گا کیونکہ تمام وہ جہاج جو پہلے روس کا تیل لے کے جاتے تھے ان پر انکش لگا دیا گیا ہے جن کو گری فریٹ بولا جاتا تھا اور تو اس لیے کل ملا کر کہ تمام جہاجہ سمندر میں کھڑے ہیں تیل لے کر کے لیکن وہ موب نہیں کر پا رہے ہیں یا ان پر تمام تیرے کی رسٹرکشنز لگی ہیں یا جو دیسٹینیشن ہے اس کو لے کر کے تھوڑا کنفیزن ہے کیونکہ جو بائر جو تھے وہ ہٹ گئے ہیں یا وہ بائر وہ تیل نہیں لے پا رہے ہیں کئی کئی کارانوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ابھی بھی جو قیمت ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے کیونکہ ڈیمانڈ جورو بڑی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سپلائی کوئی بہت زیادہ بھی کمی ہو گئی ہے تو یہ ابھی جو اوپیک کا ایجنڈا تھا روس اس میں شامل ہوا لہٰذا تیل کی قیمتیں بڑی ہیں لیکن سسٹینیبل مجھے نظر ہوں وہ تی نظر نہیں آتے اس کے دوک آ رہا ہیں ایک تو ڈیمانڈ سپلائی جو اتنی ڈیمانڈ نہیں بڑی ہے ڈیمانڈ سپلائی کے جو فنڈامینٹلز ہیں اس سے جو قیمتیں بڑی ہیں میچ نہیں کھاتی دوسری بات یہ ہے کہ تیل پولیٹیکل کمورٹی ہے اگر یہ آرٹیفیشلی اوپیک اس کو بڑھائے رکھتا ہے تو مجھے اور نبی ڈالر پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے جو بڑے بڑے آیاتک تیش ہیں جس میں خاص طور سے امریکہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا آیاتک بھی ہے اوپ گھوکتا بھی ہے پوری دنیا کا تیل اسی کی کرنسی میں ٹریڈ ہوتا ہے لہٰذا اس کا بہت پر بہت بہت ہے کہ تیل کا بازار کیسے چلتا ہے تو وہ انٹرفیر کرے گا اور کیونکہ وہاں چناؤ ہیں ایسی سٹی میں اگر وہاں قیمت تیل کی زیادہ رہتی ہے تو بائیڈن ایڈمنسٹریج بائیڈن صاحب کے لئے چناؤ جیتنا مشکل ہو جائے گا اور یہ مطبول یہ دنیا کے تمام دیشوں میں چناؤ ہے جس میں بھارت بھی شامل ہے اور بھارت تیسرا سب سے بڑا آیاتک ہے تو بہت سارے جو پولٹیکل فیکٹر ہیں یہ بھی پلے کریں گے تو مجھے لگتا ہے اگر آپ ایک دو مہینے کا سینری اور تین مہینے کے لے کے چلتے ہیں تو واپس جو ایسی ڈالر پر جانا چاہیے لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کل ملا کر کے جس حساب سے تمام انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا آئل ایکسپوریشن پروڈکشن کے اندار تو میڈیم تو لانڈرم تو تیل کی قیمت اوپر جانے ہی جانی ہے کیونکہ جتنی دیمان لوگ اتنا تیل اپلپد نہیں ہوگا لیکن آنے والے تین مہینے میں یہ جو آج کی تاریخ میں جو قیمتیں بڑی ہیں یہ سسٹینبل نہیں ہے یہ واپس اسی ڈالر پر بیرل پر جائیں گے کوئی لگ رہا کہ یہ تیجی آپ کو سسٹین ہوتی نہیں دیکھ رہی ہے شورٹ ٹرم میں لیکن آپ تنیجا جی ایک اور سوال جو جوائنٹ منسٹرل میٹنگ ہونے والی ہے کل اس کو لے کر کیا سنکیت ملے کیا اس میں کچھ بڑا فیصلہ آ سکتا ہے یا وہی پرانی پولیسی چلتی رہے گی جو انہوں نے 22 لاکھ بھائرل جو پادن کٹوٹی کا جو ایک سویکچک جو سہمتی بنی تھی وہی پولیسی بے برقرار رکھیں گے وہ مجھے لگتا نہیں کہ اس حالات میں جبکہ جو ان کا منصوبہ تھا ایجنڈا تھا وہ پورا ہو گیا تیل کی قیمتہ پڑ گئی ان کی آمدنی پڑ گئی وہ نبی ڈالر چاہتے تھے نبی نہیں لیکن نبی کے آس پاس پہنچ گیا ایسے میں اور پروڈکشن کٹ کا ایجنڈا لے کر آنا مجھے لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکل بہت جو ہے وہ تھوڑا گھڑڑ ہو جائے گا مجھے لگتا نہیں میٹنگ ضرور ہوگی آج کی تاریخ میں کہنا مشکل ہے لیکن اندر سے ایسا وہ پین کر سکتے ہیں جو ایجنڈا ہے کہ نبی ڈالر پر لے کر کے جاؤ خاص طور سے سعودی عرب کا کہ نبی ڈالر پر ہر حالت میں لے کر جانا ہے اور وہ لے جائیں گے امریکہ میں ایک دفعہ چناب ختم ہوئے بھارت میں چناب ختم ہوئے اور تکل پھر وہ نبی ڈالر پر لے کر کے تو جائیں گے لیکن ابھی آنے والے دو تی مہینے میں مجھے لگتا ہے خاص طور سے امریکہ اس کی وجہ ہوگا کہ تیل کی قیمت بیچے آئے گی اسی ڈالر کے آس پاس اور اس کے بعد پھر بڑھنا شروع ہوگی اس کے دو کارانوں کے سپلائی کنسٹینٹ ہوگی اور ساسا جتنا نویش ہونا چاہیے تھا تیل کے اندر اتنا نویش پوری وشمن نہیں ہو رہا ہے تو ڈیمانڈ بڑھے گی تیل کے ابھی کئی جانے والا نہیں ہے بیس سال تک ڈیمانڈ بڑھے گی لیکن اتنا تیل اپلپت نہیں ہوگا تو لہٰذا قیمت تو اوپر جائے گی اوپیک پروڈکشن کٹ کرے یا نہ کرے لیکن جتنی تیل کی مانگ آنے والے بیس سال میں ہونی ہے اتنی اگر آپ پورتی نہیں اپائے گی کیونکہ اتنا انویسمنٹ نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے تیل کی قیمت بڑھیں گے لیکن یہ میڈیم تو لانگٹرم ہے شورٹ ٹم تی مہینے کا چار مہینے کا تو ابھی 80 ڈالر پر ویرن پر کی بھی تو واپس جائیں گے دیویا تانیجا جی آپ نے وقت نکالا پوری انالیسس بتا دی کہ مارکٹ کی استطیق کیا ہے کس طرح سے گراؤن میں سینائریو چینج ہو رہے ہیں اور بھاو کو لے کر بھی آپ نے اپنا عنوان بتا دیا ہے ایک میڈیم ٹرم کے حساب سے کیڈیا جی اب ٹیکنیکلی آپ بتائیے آپ کو ٹریڈرز کے لیے کیا موقع کہیں پہ دیکھ رہے ہیں آپشنز میں یا فیوچرز مارکٹ میں کروڈ میں دیکھیں کروڈ میں فنڈامنٹل آلیڈی ہم نے دیکھا ہے جنگ سے تانیجا نے پورا بریف میں بتایا ہے تو ڈیفینیٹلی پرائزز آگئی اوپر جائیں گے مارچ مند میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ جنگ سے سپلائی سائیڈ کانسان اوپی کا سٹیٹمنٹ چائنا سے نمبر سچے ہیں یہ سب مجھے لگتا ہے کہ ایک پوزیٹیو مجھے لگتا ہے 71.20 تک کا ٹارگٹ لے کے چل سکتے ہیں وہیں اگر ہم آپشن کی بات کریں کیونکہ کروڈ میں وارڈیٹی بھی اچھی رہتی ہے ایسے ٹائم پر آپشن میں ٹریٹ کافی اچھی بند ہے تو ساتھ ہزار کا ایک سائیکولوجیکل ایک ریجیٹنٹ بناتا ہے اب وہ بریج کر چکا ہے تو مجھے لگتا ہے ساتھ ہزار کا اگر کال لے کر بھی ہندہ منی بناتا ہے 170 پر بائی کیجئے 140 کا سٹاپ لاؤز رکھئے 220 کا ٹارگٹ رہے گا تو ساتھ ہزار کا کال لے کر بھی کام کیا جا سکتا ہے دیبے آپ بتائیے کروڈ پر آپ کی رائے کیا ہے آپ کی کال کس طرف کی ہے کروڈ کی کروڈ میں میرا بھی پوزیٹیو ہے جیسے کی ٹریٹی جی نے کہا کہ جو ایک ریجیسنس ساتھ آر کا کافی ٹائم گار بریچ ہوا ہے تو جیسے کی ہمیں فنڈامینڈل کی جو فیکٹرز بھی ایکسپین کیے تو جو فنڈامینڈل آؤٹلو کے پوزیٹیو ہی ہے تو نیر ٹرنڈ بائیون ڈیپس کا ہی میرا رہے گا 60 950 کا جو کال ڈیٹر ڈی میں 160 کے آس پر آجا ہے بائی کر چلے نیچول گیس پر کیا رائے دیں گے دیبیا آپ کو کیا لگ رہا نیچول گیس کی چال آگے کیا کچھ تیجی دکھ رہی آپ کو کیا کرے نیچول گیس پر اچھا ایک مومنٹم دیکھنے ملا کل کے سیسن میں پرائز 4% یاد تھے جو بیدر فورکاچ تھا پولer than ریلی دیکھنے ملی تو ایک ریزن کے ورے سے جو ہیٹنگ ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جائے گی تو ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کی بیون ڈیپس کی اس آف نیچول گیس پر مجھے لگ رہا ہے کہ بیون ڈیپس کا بیون رکھ سکتے ہم لوگ ساتھ نیچول گیس سب سے ایمپورٹنٹ ہے weather نو ڈاوٹ ہم نے ابھی تک دیکھا کہ پچھلے سال کے مقابلے ڈیس بار ڈھن کم تھی سب سے سب سے بڑا جو concern تھا وہ higher inventory تھا but اب کئی نا کئی weather conditions مجھے لگتا ہے کہ اگلے 7-8 دن کے لئے اگلے ٹھوٹی ٹھوٹی بھی ڈیخوا دیئے کہ 140 142 ایک اچھا بیس بن چکا ہے تو فیوچر پہ 150 پہ بھائی 145 کا stop کریں گے پیجز 160 154 ہے تو 155 کا آپ کیجئے 150 کا ایک call بیچیے جہاں پہ 10 روپے کا premium آپ کو ملے گا اس کے ایواز میں 155 کے دو call لینی جیے تو 6 روپے کے premium پہ آپ کا net long position کھڑا ہو جائے گا جیسے 155 کے اوپر sustain کرتے ہیں 155 کے دو call خریداری کرنی ہے تو یہ options کی آپ کے لئے کی طرف سے اور دیبیا کی options کے جلیے call option خریدنے کی صلاح یہاں پر دیبیا کی طرف سے آرہی ہے چلی اب بات کرتے بیس میٹلز کی جہاں پر دائرے میں 767 کے آس پاس ہلکی تیجی ہے لیڈ ہلکی تیجی 189 روپے کے آس پاس المونیم 24 پیز دی اوپر 210 کے اوپر آ چکا ہے اور جنگ 218 روپے کے اوپر 24 سا آدھے پر سن کی تیجی یہاں بھی دکھ چکی ہے کئی نا کئی سن گائی میں بھی کور ریکار پر جاتے بھی دیکھ رہے کیونکہ منوفیٹر ایکٹیویٹی جو ایکسپانڈ ہوئی ہے وہ کافی ایمپورٹن ہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے مجھے مجھے رگتا کور بنا کے چلا جا سکتے ہے جہاں پی 764 اور 765 is good to buy یہاں پہ بائی کر کے چلیے اگر بات کرے تو 772 تک کا ٹارگیت ہم کور میں چل سکتے ہیں وہ ہی اگر ہم کور کے لاؤ جنگ کی بات کرے لیکن ابھی تک جنگ میں ہوتی جنگ آیا نہیں ہے تو مجھے دو سو سترہ پچاس پی جنگ خریداری کی صلاح دے بیعہ آپ کی خرید دیں بیس میٹر میں آج میرا topic copper کے اندر رہا ہے copper کی بات کروں تو جب ہمیں 74 break out دیکھنے ملا ایک higher high formation ہمیں دیکھنے مل رہا ہے ٹرائس ٹیکنical چارٹ کے اندر ٹرین بھی کافی شرم دکھ رہا ہے بھی ساتھی ساتھی ساتھ ہم سپلائی کنسرن بھی اس مینڈر کے چرف سے تو all in on جو trend ہے اور جو بھی factors سپورٹ کر رہے ہو positive ہی ہے تو copper چل سکتے buy on dips 7 62 کے آرام stop پلس 759 کا رکھے 766 سکر ٹرگی چلی copper دونوں experts کی خریداری کل کے بعد آج بھی کمزور دکھ رہی ہے 16,350 تک فیصل کر آ چکی ہے اب کیا کرنا چاہیی کی ڈی یار کے جو سیلس ٹارگی ہے اس کے حساب سے پرشیز ایف سے یہ سب کارن کی ویزے سے حلدی میں پل مجھے لگتا ہے کہ بڑی گراغوٹ تھی 16,300 کے آج پاس good to buy ہے دو سے تین دن کا مجھے 16,800 16,900 تک تک پھر سے دیکھنے مل کرنا چاہیے جیرہ آج سوست دیکھ رہا ہے آگے کیا کچھ action کی امید کرے اور کس سائیڈ کا action کری جی دیکھیں جیرے میں اس با crop size کافی بڑی ہے جس کی وجہ سے پرائز میں مجھے نہیں لگ کہ کوئی ایک ایک تیجی یا مندی مندی اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے پرائز میں 65,000 سے بہت تیجی جا کا بہت دیکھ چکے ہیں تو ہم دھنیا کی بات کل بھی اپنی دنیا میں اچھا سائیڈ بھی کم ہے ڈیمانڈ ایزا اینجا بڑی پک اپ نہیں کر رہی ہے بڑ مجھے دنیا ایک اچھا بیٹ رہے گا جہاں پہ 7700 پہ دنیا لے سکتے 7550 کے stop low سے یمی تارگیٹ 7950 کر رہے بات کر لیتے ہیں مسالوں کے بات گوار کی گوار میں تھوڑی ریکاوری کے بعد پھر دوا بکھ رہا ہے کیا لگ رہا ہے گوار میں کیا اسی طرح کی سستی چلے گی گوار کی کڑیا جی بلکل اگر ہم دیکھیں پورے ایگری پیٹ کے اندر گوار ایک ایسا بڑا مومنٹ نہیں دے پا رہا ہے مارکٹ میں بلکل پارٹ سپیشن نہیں ہے تو اگر جم پاتا ہے تو ہیجر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی جہاں پہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھ پر آنے پہ ایمیڈیٹلی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی بٹی ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیچے اگلے دو دن میں تو 5150 is good to buy 5050 کا چھوٹا سٹوپل لگائیے 5250 سے 5300 کا ٹارگیٹ رہے گا گم کے اندر بھی ہم دیکھ 10 10 600 کی رینج میں لے چلیئے 9 8 150 لگائیے اوپر میں 10 650 تک رہے گا تو ایک دائرے میں رہے گا بات یہ دیانا کہ اپریل ایکسپائی کے بات یا 15 اپریل کے بات می بھی ایک ٹائم فیبو کے حساب سے بڑا مومیٹم کی ایک سپکٹیشن ہے بات ٹائم بین داؤن سیڈ کافی ریسٹرکٹی ہے کیونکہ ایکسپورٹ کے نمبر بھی جو جنوری فروری کے دیکھے برکنگ انڈسٹری پر بھی اثر ہوگا اور بی ای ای جیسے پلیٹ فارم پر جو اتنے ورے وولیوم کے ساتھ وہاں پر اتنا ہوتا تھا وہ اچانک سے کم ہو جائیں گے بلکل برکنگ فیٹرنیٹی کی بات کر تو کافی بڑا دککہ ہے کیونکہ ہم نے اس سے موقع ہے جو بڑھ رہی ہے اس کو آج کر سکتے بات ایک مارکیٹ میں کافی ادار آ چکے ہیں انٹرنیٹسل میں دیکھ رہے ہیں کہ فارکس یا کرپٹو انگ میں بھی ٹریڈ ہو رہے ہیں بات دومیسٹک مارکیٹ میں کرنسی کافی لیکویڈ کانٹیکس تھے اور ساتھ میں پارٹسیپیشن بھی ریٹیل کے کافی اچھے تھے بات آگے ہم بولیٹی یا جو ایشن کرنسی میں جو آیا ہے اس کو دیکھتے لیا گیا ہے بات تائیمیگ بڑکنگ ایفرٹنیٹی کے سامشہ گر دیکھے تو کافی بڑا ایک سیٹ بیک ہے کیونکہ کافی اچھے وولیوم ریٹیل دوارا بھی ایک چینج پہ کیے جاتے تھے چاہے اپشن کے دوارہ چاہے فیجر کے دوارہ بات ایک ایک ایسا سٹیٹمنٹ آنے سے جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہر گوا ہے ایک چھوٹا سا جواب دے دیئے جاتے جاتے کیا آپ کو لگ رہا اس سے لیکیوڈیٹی بی سی پی جس کو بولتے ہیں وہ سب کا اپنا اپنا روڈ ہو چاہے سب کا اپنا اپنا ایک پارٹیسپیشن آتا ہے دیفینیٹی اس سے لیکیوڈیٹی کا ایک ایک پڑتا ہوا دکھائی دے گا منافع کی منڈی میں اتنا